بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ڈیزائن آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے تو آج کا ڈیزائن ہے فول ایس اور اس کی مارکنگ کرنی ہے تو ہم جلدی اپنا ڈیزائن شروع کرتے ہیں تو فرینڈز سنٹر نکال لیجئے گا روم کا سنٹر نکالنے کے بعد آپ نے گلی والے دو نشان لگانے ہیں ایک اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ یہ دو نشان لگا کے ہم نے پھر یہاں پہ راؤنڈ دینے تو وہ جتنا آپ نے روم کے حساب سے راؤنڈ رکھنا ہو چار فیٹ کا رکھیں پانچ فیٹ کا رکھیں وہ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں روم کے حساب سے ہی رکھنا آئے تو جو پہلا راؤنڈ ہے وہ ہم اس جگہ سے رکھیں گے یہ گلی والے تو گلی رکھ لینی ہے جتنی آپ بیس سینٹی کے رکھیں یا تیس سینٹی کے رکھیں جتنی گلی رکھنی ہوگی جتنی گلی رکھ کے آپ نے یہاں سے یہ راؤنڈ دے دینا ہے راؤنڈ یہ دے کے اور پھر اسی پنکار سے آپ نے اس سائیڈ پہ آ جانا ہے اور پھر ہمارا یہ راؤنڈ لگ گیا ہے اس کے بعد اسی نشان اور اپنی پنکار ہم یہاں پہ رکھیں گے اور یہاں پہ ایک راؤنڈ دے دیں گے اور پھر اس سائیڈ پہ آ جائیں گے اور اس سائیڈ پہ ہی پنکار کو اسی طرح فکس کر کے ہم یہاں پہ لگا دیں گے اب اس کے بعد آگے ہم یہاں سنٹر میں بھی ایک پٹا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم پنکار بنا لیں گے اور پٹا جتنا ہم نے رکھنا ہوگا رکھ کے ایک اور چھوٹا راؤنڈ بھی اس میں آ گیا ہم یہاں سے چیک کرتے ہیں یہ ہم نے کتنا راؤنڈ لگا ہے جتنا یہ لگا ہے اس سائیڈ پہ بھی ہم اتنا لگا لیں گے اور پھر آ گئے چھوٹا تو یہ ہمارے جو راؤنڈ ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں سے ایس کہاں سے کاٹنا ہے اور کون سی جگہ رکھنی ہے تو وہ ہم نکالتے ہیں تو آگے ہم نے ایس کو کاٹنا ہے تو یہ ہم یہاں پہ جو چھوٹا راؤنڈ ہے اس جگہ پہ رکھ کے ہم یہاں سے کاٹ دیں گے اور پھر اس جگہ پہ آ کے ہم یہاں سے کاٹ دیں گے تو یہ ہمارا فل ایس والا ڈیزین جو ہے نکلایا ہے تو میں ایسے تھوڑے رنگ بھار دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح واضح ہو جائے تو فرنڈ آج کا ڈیزین ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا ڈیزین آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی تو فرنڈز میں اس وقت کے لئے جزت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا موسیقا